السلام علیکم ایوریون اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیڈسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جائیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیوز کی طرف آج ہم لی آؤٹ ٹیب میں پیج سیٹ اپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پیج سیٹ اپ میں سب سے پہلے آپشن آتا ہے مارجن کا تو آپ یہ لیفٹ سائیڈ، ٹاپ اور رائٹ اور باٹم سے مارجن کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پر کچھ بیڈیفالٹ دیئے ہوئے مارجنز انہیں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں وائٹ، میررڈ، اینڈ نارمل اس کے علاوہ آپ یہاں سے کسٹم مارجنز کو بھی یہاں سپلائے کر سکتے ہیں ٹاپ، لیفٹ، باٹم، اینڈ رائٹ سے اس کے علاوہ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ کا یہاں پر آپشن دیا گیا ہے آپ کو جو ریکوائیڈ ہے وہ آپ سلیکٹ کریں اور اوکے کر دیں تو وہ یہاں پر پیج پر اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد اورینٹیشن ہے تو اورینٹیشن میں پورٹریٹ بای ڈیفالٹ ہوتا ہے یہ جو ورٹیکلی شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو پیج کی یہ پورٹریٹ ہے اور اگر آپ اس کو ہوریزنٹلی اس پیج کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو لینڈسکیپ کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کا پیج جو ہے وہ ورٹیکل سے ہوریزنٹلی شیپ میں چینج ہو گیا ہے تو آپ اسے بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے سائز کا تو یہاں سے پیج کا سائز لیٹر لیگل اور اے فور سائز جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں یہاں پر ان کی ویٹ اور ہائٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں زیادہ تر جو یوز ہونے والا پیج ہے وہ اے فور سائز ہے اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے کالنمز کا تو یہاں سے یہ ابھی ہم ایک کالنم پر کام کریں یہاں سے یہاں تک یہ ایک کالنم ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دو کالنمز میں اس کو کنورڈ کریں تو یہ دیکھیں آپ دو کالنمز میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ثری کالنمز کا آپشن یہاں پر دیا گیا اس کے بعد آپ لفٹ سائیڈ سے ڈیٹا کو کالنم میں کنورڈ کر سکتے ہیں right side سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو data column میں لکھا جائے تو آپ یہاں سے right side سے right side کو option use کر کے right side پہ column میں data کو insert کر سکتے ہیں اس کے بعد next option break کا ہے تو آپ یہاں سے کسی بھی جگہ سے page کو break کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا cursor ہوگا وہاں پہ آپ page break کریں تو آپ کا جو data ہے وہ next page پہ چلا جائے گا اس کے بعد next option ہے column کا تو آپ یہی same procedure column break سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ چاہ رہے ہیں یہاں سے آگے کا جو data ہے وہ next column میں type ہو تو آپ column break کر دیں تو یہ جو data ہے یہ next column میں چلا جائے گا اس کے بعد next option ہے ہمارے پاس text wrapping کا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے line کو break کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم یہاں پر انٹرپریس کریں گے تو یہ ایک نیا paragraph یہاں پر شکر دے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ data next line میں move ہو تو آپ یہاں پر cursor رکھیں اور simple wrap text کریں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے جو data ہے وہ next line میں move ہو گیا ہے اس کے بعد next option ہمارے پاس آتے ہیں section breaks کے تو آپ یہاں سے section کو break کر سکتے ہیں next page پہ آپ section کو break کر کے continues بھی use کر سکتے ہیں even page بھی اور odd page میں بھی section کو break کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ